اسلام علیکم دوستو انتہائی افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے اکمران بیس تھے ہم خود بیس ہیں تین دن میں کسی بھائی نے ان بچوں کی مدد نہیں کی خدارہ میری تمام اوورسیز بھائیوں اور جتنے بھی پاکستان میں دوست دیکھ رہے ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ صرف دس ہزار کی اموٹ ہے کوئی ایک بندہ بھی دے سکتا ہے خدارہ آگے آئیں اور ان معصوم بچوں کے لیے گرم کپڑوں کا رینج کریں یا خود ہمیں گرم کپڑے خرید کر دے دیں تمام دوستوں کا بہت شکریہ سینئر صافی اور تیزیہ کار جاوید چودری کے مطابق چھبیس نومبر دوہزار چوبیس کو اسلام آباد کے اتجاج میں کون کون شریک تھا اس کا اندازہ لگانے کے لیے آپ ماضی میں چلتے ہیں میں پچھلے دنوں ایک نوجوان لڑکی کی ویڈیو دیکھ رہا تھا وہ زمان پار کے سامنے چیئرمین پی ٹی آئی کے نعرے لگا رہی تھی کسی یوٹیوبر نے اس کا انٹریویو شروع کر دیا یوٹیوبر نے اس سے پوچھا ملک میں پی ٹی آئی ساڑھے تین سال حکمران رہی اس دوران خان صاحب نے کیا کمال کیا لڑکی نے غصے سے اس کی طرف دیکھ کر کہا ہمارے خان صاحب نے سینکڑوں ایسے کام کیے تھے جو ملک میں اس سے پہلے نہیں ہوئے یوٹیوبر نے ہنس کر پوچھا مثال کے طور پر بتائیں ہمیں وہ کون سا کام ہے وہ لڑکی بولی خان صاحب نے ڈیم بنائے یوٹیوبر نے فوراں کہا کیا آپ ان میں سے کسی ایک ڈیم کا نام بتا سکتی ہیں لڑکی نے فوراں دباب دیا ہاں ہاں کیوں نہیں خان صاحب نے کالا باگ ڈیم بنایا تھا یہ سن کر یوٹیوبر کے ساتھ ساتھ میری بھی انسی نکل گئی مگر یہ واقعہ کچھ بھی نہیں تھا اصل واقعہ اس کے بعد پیش آیا میں نے چند دن بعد یہ واقعہ نوجوانوں کی ایک محفل میں سنایا واقعہ کے بعد اس پورے حال میں صرف ایک شخص آنس رہا تھا اور وہ شخص محقود تھا جبکہ باقی پورا حال حیرت سے کبھی مجھے دیکھتا تھا اور کبھی ایک دوسرے کو مجھے اس وقت معلوم ہوا جہالت کے اسے بحر ظلمات میں وہ لڑکی اکیلی نے بلکہ دو ازار کے بعد پیدا ہونے والے پچانوے فیصد نوجوان اس لڑکی جیسے ہیں یہ سرے سے حقائق سے نابالد ہیں یہ ڈیم کے بارے میں کچھ جانتے ہیں اور نائم کالاباگ کے بہرے میں کچھ علم ہیں یہ میز پروپیگنڈے اور سوشل میڈیا کی کشتیوں پر سوار ہو کر ایک دوسرے کی آترف آنکے بند کر کر جہالت کے جھولے میں جھول رہے ہیں اور یہ سکہ بند حقیقت ہے جہل معاشرے کی تاریخ اور حقائق سے نواقف لوگوں کے ساتھ وہ ہی ہوتا ہے جو چھبیس نومبر کو پاکستان کے ساتھ ہوا آپ آج بھی پی ٹی آئی کے کسی نوجوان سے پوچھ لے وہ عیرس سے جواب دے گا ہم نے آ کر کیا جرم کیا اگر زندہ ہیں اور اگر قوم بھی ہیں تو پھر ہمیں اب کھلے دل کے ساتھ یہ تسلیم کرنا ہوگا کہ چھبیس نومبر کے واقعات کا تجزیہ کرے اور ہم مستقبل میں ایسے خوفناک واقعات سے کیسے بچ سکتے ہیں یہ حقیقت ہے آج سا اقدام نہیں ہوتا زمانہ برسوں اس کی پرورش کیا کرتا ہے یہ آج سا بھی اچانک نہیں ہوا ہم نے اسے بھی باقاعدہ پالا تھا اور اگر ہم آج سا کی وجوہات تلاش کر کے ان کا تدارک نہ کیا تو ملک میں یہ بار بار ہوگا ہر بار ماضی سے زیادہ تباہی آگی ہمیں یہ آج ماننا ہوگا اس آج سے کی بڑی وجہ بے وہار نوجوان ہیں دنیا میں دو آزار کے بعد سوشل میڈیا سمارٹ فون اور ٹیبلٹ نے جنم لیا ہماری پوری ایک نسل نے اس دور میں آنکھ کولی والدان نے پیٹ کاٹ کر ان کے ہاتھ میں ٹیبلٹ اور سمارٹ فون دے دیا نوجوان سوشل میڈیا کے جھوٹ کے ساتھ جھوٹتے چلے گئے ہمیں یہ میں ماننا ہوگا سوشل میڈیا جہالت کا بحر بیک رہا ہے اس پر آپ کو جس طرف لے جایا جاتا ہے آپ اسی طرف چلنا شروع ہو جاتے ہیں ایک ایک پوسٹ کو لاکھوں بار ری پوسٹ کیا جاتا ہے اس کا نائنٹی فائی فیصد مواد جھوٹ پر مگنی ہوتا ہے ہماری قوم نے اس جھوٹ میں گالی بیلستی اور نفرت میں ملا دی یوں سوشل میڈیا ایپس نفرت اور جہالت کی ایک ایسا مجوند بانگی جس کی کوئی مثال نہیں دی جا سکتی دنیا میں سب سے کم کتابیں پاکستان میں پڑھی جاتی ہیں جبکہ اخبارات بینی کا حال یہ ہے ملک میں اخبار باند بھی ہو رہے ہیں اور سکڑ بھی رہے ہیں اور کسی کو ذرا بھی ملال نہیں آپ پھر خود فیصلہ کیجئے عوام نے معلومات اور اکل کان سے لینی ہے اس گیپ کو سوشل میڈیا نے خوب بھر اور نتیجہ بھر پوری دنیا کے سامنے آیا دوسرا فیکٹر عمران خان ہے ہمیں انہیں داد دینی ہو گئی یہ ملک میں سوشل میڈیا کی اہمیت سے واقف پہلے لیڈر تھے خان صاحب نے دو ہزار کے بعد صرف تین سیکٹرز میں کام کیا اور کمال کیا انہوں نے ڈی جے بات کے ساتھ تقریر کرنا سیکھی گانے بنوائے ڈی جے بات ہائر کیا پوری انرجی کے ساتھ اندھا دھن بولنا سیکھ لیا اس فیلڈ میں پوری سیاسی لاٹ میں ان کا کوئی عریف نہیں تھا خان صاحب کا دوسرا کمال فوج تھی یہ فوج کو باور کرانے میں کامیاب ہو گئے تھے ایٹم بام کے بعد میں آپ کا سب سے بڑا اساسہ ہوں فوج نے انہیں اپنا اساسہ بھی مان لیا خان صاحب کا تیسرا کمال سوشل میڈیا تھا پی ٹی آئی نے پچھلے پندرہ برسوں میں صرف ایک فیلڈ میں کھل کر سرمایہ کری کی اور وہ تھی سوشل میڈیا یہ اقتدار میں آنے کے بعد اس چوبے میں ڈیڑھ ارب روپے مہانہ خرج کرتے رہے فوج نے بھی اس مابل امین کی بارپور مدد کی پارٹی کو نئے انکر یوٹیوبر بنا کر دیا جبکہ مخالفت کرنے والے انکر اور یوٹیوبرز کو جسمانی ذنی اور فنی رگڑا لگایا جاتا تھا انہیں گال اسکوائڈ کے حوالے کیا جاتا اور یہ لوگ اس کی ماں بہن ایک کار دیتے جرنل باجوہ جرنل فیض حمید کی میربانی سے الیکٹرونک میڈیا میں سے تین چینل علاق کار کے پی ٹی آئی کے حوالے کیے گئے آپ دوہزار یارہ سے دوہزار بائیس تک کے عداد و شمار اکٹھے کریں آپ یہ جان کر حیران رہ جائیں گے ملک میں گیارہ بارہ برسوں میں سات کروڑ لوگوں کو صرف ایک چینل دکھایا گیا وہ چینل خان صاحب کو دن رات مسیحہ بنا کر پیش کرتا رہا آپ دوہزار یارہ سے دوہزار تیرہ تک سوشل میڈیا کا تجزیہ بھی کریں تو آپ کو علم ہوگا ان بارہ برسوں میں آصف الزرداری شریف فیملی مولانا کو چوڑ ڈاکو ملک دشمن اور عام آدمی کے مسائل کی وجہ قرار دیا جاتا تھا حقائق تاریخ اور علم سے محروم نوجوان اس پروپیگنڈے کو حقیقت مانتے چلے گئے آپ کسی نوجوان سے شریف فیملی زرداری اور مولانا کے بارے میں پوچھ لیں آپ کانوں کو حال لگانے پر مجبور ہو جائیں گے آپ ان کی پارٹی میں شامل ہونے والے لوگوں کے بارے میں پوچھ لیں اور وہ نوجوان ان کا کہیں گے کہ یہ ملکی تاریخ کے شاندار ترین لوگ ہیں آپ اس کے جواب میں بے شک پٹ مرے مگر یہ نہیں مانیں گے ہمیں یہ بھی ماننا ہوگا جرنل مشرف کے بعد ملک میں ایک ایسی نسل نے جنم لیا جسے ریاست کے آتھ نہیں لگے تھے یہ لوگ ریاست کے وجود اور طاقت دونوں سے نابال تھے یہ پولیس عدالتوں ایجنسیوں اور سیاہ ڈالے کے وجود سے واقف نہیں تھے یہ حالات کا ماضی تھا اور ماضی کے بعد ہر حال میں حال آتا ہے پی ٹی آئی کے حکومت بارال ختم ہوئی اور خان صاحب اپنی شورت اور اماقت کے زام میں آگے بڑھتے گئے خان کی اس وقت پہلی اماقت قومی اسمبلی سے استیفے تھا یہ اگر عدم اعتماد کو قبول کرتے اسمبلی میں بیٹھے رہتے اوپوزیشن لیڈر بن جاتے تو یقین کرے یہ تین ماہ بعد دوبارہ وزیراعظم ہوتے یا ملک میں الیکشن ہو جاتے مگر انہوں نے قومی اسمبلی سے استیفے بھی دی اسٹیبلشمنٹ سے ٹکر بھی لی یہ اس ٹکر بازی میں روزانہ کی بنیاد پر آگے بڑھتے رہے میں جب بھی حالات کا تجزیہ کرتا ہوں تو مجھے محسوس ہوتا ہے انہیں جان بوجھ کر آگے بڑھنے کا موقع دیا جاتا رہا یہ اس موقع کو اپنی کامیابی سمجھتے رہے اور اسی موقع کی تلاش میں یہ 26 نومبر کو ایک بار پھر ڈی چوک اسلام آباد پہنچے لیکن اس بار ریاستی اداروں کی بس ہوگی اور اداروں کی بس ہوگی